بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میری دعای کلپاک آپ سب کو خوش رکھیں آپ سب کی پرشانیوں کو مشکلات کو اور بیماریوں کو دھور فرمائیں اور آپ سب کی زندگی محسانیہ فرمائیں آمین ہر درد کی دعا ہے سلے علی محمد حضرت سیدنا عبور حسن علی شازی رحمت اللہ علی ایک جنگل میں تھے اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی پس انہوں نے خوفزادہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروشی فرنا شروع کر دیا جس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات ملی اور آپ کی جان بچ کی حضرت سید محمد بن سلیمان جزوری ایک بزرگ گزرے ہیں وہ ایک مرتبہ کئی تشریف لے گئے اور وہاں نماز کا وقت ہو گیا آپ نے دیکھا کہ وہاں کون تو موجود تھا لیکن کون کے پاس کوئی ڈور یا رسی نہیں تھی فرماتے ہیں کہ ابھی میں اسی فکر میں تھا کہ ساتھ پارے مکان میں سے ایک بچی نے جانگا اور پوچھا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں میں نے کہا بیٹی میں نے وضو کرنا ہے لیکن پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے میں نے کہا مجھے محمد بن سلیمان جزوری کہتے ہیں بچی بولی اچھا آپ وہ سلیمان ہیں جن کو سب جانتے ہیں اور آپ کو ان سے پانی نہیں نکال سکتے ہیں یہ کہہ کر بچی نے اپنا لاپ دان پانی میں ڈال دیا تو آنن فانن پانی کنارے تک آ گیا میں نے اس بچی سے قسم دے کر پوچھا کہ تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا تو اس نے کہا کہ یہ سب جو آپ نے دیکھا ہے یہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہے تو یہ ہے درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور درود پاک پڑھنے والوں کا مرتبہ اللہ کے نبی سے عشق کرنے والوں کا مقام آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن کریم ہے اپنے بندوں کو مطلب کاموں کے بارے میں احکامات ارشاد فرمائے مگر کسی مقام پر یہ نہیں فرمایا کہ ہم اور ہماری فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں اور تم بھی کرو البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود و سلام بیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر یعنی ایمان والوں تم بھی خوب درود و سلام بیجتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں درود شریف کے والے سے ایک بہت ہی حاصل بہت ہی مجرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ایسا درود پاک ہے کہ آپ رمضان کریم شروع ہونے سے پہلے پہلے اس کو پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ پاک ہر قسم کی آپ کی جائز مرادوں کو آپ کی دعاوں کو پورا فرمائیں گے درود پاک کی برکت سے اللہ پاک آپ کی پرشانیاں کو مشکلات کو انشاءاللہ حتم کر دیں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ شبان کا مہینہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اس لیے اس مہینے کا احتتام آپ درود و سلام پر کریں زیادہ سے زیادہ اپنے نبی پر درود و سلام بیجیں اور اللہ کی رحمتوں کو برکتوں کو سمیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقتص پر درود و سلام بیجنا یہاں مسلمانوں کے لئے ایک بہت بڑی سہادت ہے ہم مسلمان جو ہیں درود پاک پڑھنے سے ہمیں تین بڑے فائدے اصل ہوتے ہیں ایک تو اللہ پاک کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں درود شریف پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درود شریف پڑھنے سے درجات بلان ہوتے ہیں درود پاک پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں مشکلات پرشانیاں حتم ہو جاتی ہیں جس طرح درود شریف پڑھنے سے بے شمار فائدہ اصل ہوتی ہیں اسی طرح درود شریف لکھ کر اپنے پاس رکھنے سے بھی بے شمار فائدے اصل ہوتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی بھی کتاب پر میرا نام لکھا جب تک اس کتاب میں میرا نام لکھا رہے گا فرشتی اس کے لئے مقرد کی دعائیں مانگتے رہیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ مختصر سی زندگی پرشانیوں کے بہر گزرے ہر قسم کی مشکلات مسیبتیں بیماریاں آپ سے دور ہوں تو ان پرشانیوں سے مسیبتوں سے نکلنے کا وائد حال ایک تو اللہ پاک کی یاد اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیگنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں اللہ پاک آپ کی زندگی سے تمام مشکلات کو پرشانیوں کو دور کر دیں گے چلتے پھرتے دروشیف کا وید اپنی زبان پر جاری رکھیں اس کو وید زبان بنا لیں دروشیف ہے کیسی عبادت ہے جس کو جس نیت کے لیے پڑھا جائے جس مقصد کے لیے پڑھا جائے جس حاجت کے لیے پڑھا جائے وہ مقصد وہ حاجت پوری ہو دیئے اس کی برکت سے پرشانیاں ہام دور ہو جاتے ہیں دنیا میں تو خود فوائد حاصل ہوتے ہیں لیکن آخرت میں بھی اللہ پاک بلان مقام عطا فرماتے ہیں دروشیف پڑھنے والے کے گھر میں اللہ پاک حیرو برکت اطاف پرماتے ہیں اس کے رزق میں روزی میں بے پناہ کو شادی اطاف پرماتے ہیں غرض ہر غام کا علاج دروشیف میں ہے تو آپ نے شبان کا مہینہ ہتم ہونے سے پہلے ہی یہ چھوٹا سا دروشیف جو ہے اس کو آپ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھیں یا اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر پرشانی کو دور کر دیں گے آپ کا ہر مسئلہ ہر معاملہ اللہ پاک خود ہل پرمائیں گے اگر اس طرح پاک کو لکھ کر اپنے پاس اپنے پرس میں رکھیں بٹھوں میں رکھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی رزق میں بے پناہ برکت اطاف پرمائیں گے یعنی آپ کے پیسوں میں فروانی ہوگی کبھی آپ کو پیسوں کی تنگی نہیں ہوگی اگر آپ بیمار ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ اس بیماری سے شفاہ عطا پڑھائیں گے تو آپ نے شبان حتم ہونے سے پہلے رمضان شروع ہونے سے پہلے اس کو پڑھنا شروع کر دیں یہ چھوٹا سا دروشریف ہے صلی اللہ علیہ کا یا محمد نورو من نور اللہ آپ نے روزانہ ایک سو مرتبہ صلی اللہ علیہ کا یا محمد نورو من نور اللہ یہ پڑھنا ہے اور پورے رمضان المبارک میں اس دروشریف کا وید کریں اس کے علاوہ اس کو ایک سفیت کاغذ پر اس دروشریف کو لکھ کر آپ اپنے بڑھوے میں رکھیں انشاءاللہ پورے سال اللہ کی رحمتوں میں برکتوں میں رہیں گے دروشریف کی برکت سے اللہ پاک آپ کی اور پرشانی کو اور غم کو ہر مسئلے کو آپ کی زندگی سے نکال دیں گے اگر آپ دروشریف کا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے ہزانہ چلتے پھرتے پڑھیں گے بہر کسی مقصد کسی حاجت کس کو پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی زندگی کو آسان سے آسان تر کر دیں گے ان بابر کر مینوں میں کسرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جرود و سلام بیجیں آہر میں میری دعائی کلہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت کے ساتھ دروشریف پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ساپنے لائک کرنے شیئر کرنے اور اگر آپ نے میری چینل فاطمہ السلام اکیڈمی کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبکرائب کر دیں اگر آپ مزید اپ ڈیٹ اصل کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو بس آنی سے مل سکے جزاک اللہ